اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائید مہربان رحمت والا الف لامین تنزیل الكتاب لا ریب فيه من رب العالمین ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلك لعلهم يہتدون کتاب کا اتارنا بے شک پر بردگار عالم کی طرف سے ہے کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم دراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی در سنانے والا نہ آیا اس امید پر کے وہ راہ پائیں اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام سمسوا على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ثم ما تشکون اللہ جس نے آسمان و زمین و جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھے دن میں بنائے پھر عش پر استواف فرمایا اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی نہ سفارشی تو کیا تم دھیان نہیں کرتے کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری گنتی میں یہ ہے ہر نہاں اور انہاں کا جاننے والا عزت و رحمت والا وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی تدامتی سے فرمائی پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح ٹھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو وقالوا ائذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون اور بولے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں تم فرماو تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ تو تم پر مقرر رہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے ولو ترى اذی المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعین فذوقوا بما نسیتم لقاء يومكم هذا انا نسیناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بآیاتنا الذين اذا ذکروا بها خروا سجدًا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون اور کہی تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے اے ہمائے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کے نیک کام کریں ہم کو یقین آ گیا اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے مگر میری بات قرار پا چکی کہ درور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ستجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قروة اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستغون ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں درتے اور امید کرتے ہیں اور ہمارے دیو میں اسے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی تھندک ان کے لئے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں کا تو کیا جو ایمان والا ہے وہ جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے یہ برابر نہیں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ قُلْ لَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْدِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ سُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے کاموں کے سلے میں مہمانداری رہے وہ جو بے حکم ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا چکھو اس آق کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے پھر اس نے ان سے مو پھیل لیا بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَنِفُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کیلئے ہدایت کیا اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے بے شک تمہا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَتْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍّ فَلَا يَسْمَعُونَ اَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اَوَ لَا الْأَرْضِ الْجُرُضِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُونَ اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق کر دی کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا سنتے نہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خوشک زمین کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپ آئے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا انہیں سوشتا نہیں ویقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقین قل يوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ فیصلہ کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں محلت ملے تو ان سے مو پھیلو اور انتظار صدق اللہ العظیم اللہم آنس وحشتي فی قبری اللہم ارحمني بالقرآن العظیم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللہم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتا يا رب العالمين آمین